نمسکار ای بی سی چنل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سچین شریف آسطور آپ میرے ساتھ دیکھیں گے آزمگڑ سے جوڑی خبریں آئیے ناجر نہ لیتے ہیں آج کی خاص خبروں پر خبر کے پرائیو جکھ ہیں وڈین ٹچ وارنات آزمگڑ اک کمپلیٹ ہائیڈ ویر سٹور راما ملٹی اسپیشیلیٹی ہاسپیٹل اینڈ ٹراما سینٹر نرولی آزمگڑ آزمگڑ زلے میں پہلی بار سپا کو اپنے ہی گھر میں چنوٹی ملتی نظر آ رہی ہے زلے کی چار ویدان سبھا چھیتروں میں سبھا کو اپنوں کی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زلے کی گپالپور ویدان سبھا میں پورو منتری وسیم احمد کی پتنی شما وسیم کا ویرود ابھی بھی شانت بھی نہیں ہوا ہے زلے کی نظام آباد ویدان سبھا میں لالچین یادوں کے نیترد پہ بڑی سنکھا میں سمرتکوں نے سبھا پرتیاشی آلم بدی کا پتلا پھوک کر ویرود درج کر آیا مہی زرار احمد کے سمرتک بڑی سنکھا میں سماجوادی پارٹی کے زلہ کاریالے پہنچے جہاں زلہ دیج حوالدار یادوں موجود نہیں تھے ان کی گیر موجودگی میں اپستد پتا دکاریوں کے سمکش اسرار سمرتکوں نے آلم بدی آزمی کو پرتیاشی بنائے جانے کا ورود کیا اور جم کر ناری وازی کی نظام آباد ویدان سبھا سے پرتیاشی بدلنے کی مانگ کی اسرار سمرتکوں کا کہنا تھا کہ موجودہ ویدائک آلم بدی کبھی بھی چھیتر میں نہیں آتے نہ ہی کبھی کسی کے دکھ سک میں شریک ہوتے ہیں ایسی میں ان کے پرتیچ چھیتر میں بھاری آکروش ہے جس کا خامیاز آب پارٹی کو بھگت نہ پڑ سکتا ہے ہمارے انجام آباد کے جو پرتیاشی کا ٹکر ملا ہے اس کو مانگ کی کہی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بدل جائیں اور رانک سرار کے پور پرموک اسرار احمد کو ٹکر دیا جائے جنہوں نے لاکڈاؤن کے سمائے ہر دکھ سک پہ جنتا کے بیچ میں انہوں نے اپنا سمائے دیا ہے یا جو اس بیقت کو ہم لوگ ٹکر نہیں دلائیں گے تو آنے والے سمجھ وادی پارٹی نیجام آباد میں اپنی سیٹ ہار جائے گی دکھت یہ ہے کہ انہوں نے جنتا کے بیچ میں کبھی نہیں گئے کہ نہ دکھ سک پہ گئے کہ جنتا کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے یہ کوئی کار کرتا ہے وہاں پر پہنچتا ہے تو انہوں نے کہتے ہیں کہاں سے آئے ہیں بات نہیں سنتے ہیں ہم لوگ یہی سمجھ سے آئے اور کچھ نہیں ہیں بکاس انہوں نے جیرو کیے ہیں بکاس جتنا ہمارے آجنگم نے دیکھ لیجئے سب سے پچھلا ہوا بیدھان سبا ہوگا تو نیجام آباد بیدھان سبا آئے باتی کارل بیچ لیے آئے ہیں ہم لوگ اسٹھپا دینے کے لیے آئے تھے ہمیں یہاں سمجھ دیا گیا دو دن کے بعد ہم لوگ آئیے ہم لوگ مل کر بیرمان کو پورے کریں گے تو ہم لوگ سے ہی ہے جی ابھی تو ہم لوگ سمجھ دیا گیا یہاں چاپا زر تک دے دیں گے ہمارا یہ ہی ہے کہ جو نیجام آباد کا پرتیاسی راشتی ہے دیجی دیا ہے وہ جنتہ کے بیچ کبھی جاتا نہیں ہے ٹھیک نہیں پرتیاسی ہے اب کی بار ہم لوگوں کو نیا پرتیاسی چاہیے نوجوان چاہیے جو جنتہ کے بیچ رہے لاکڈاؤن کے سمجھ میں جو سب سے زیادہ اگر میند کرنے والا بیکتی ہے تو اسرار آمد رانک ساہک پور پرمکجی ہیں انہوں نے پارٹی کی 32 سال سوا کی ہے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے پارٹی کو یہی بیرود ہے ہم لوگوں کا زلے کی پھولپور ویدھان صبح سے پور باہو بلی سانس درمہ کانت یادوں کو ٹکٹ دیے جانے کے ویرود میں بڑی سنکھیا میں پدادی کاریوں نے اپنا استیفہ دے کر ویرود جتایا ہے دیدارگنج ویدھان صبح سے کملہ کانت راجبھر کو بھی پرتیاشی بنائے جانے کا ویرود ہے ان سیٹو پر لگے ٹکٹ کے داویدار لکھنوں میں دیرہ جمائے ہوئے ہیں موبائل سے ہوئی باتچیت میں دیدارگنج ویدھان صبح سے سپا کے داویدار آدل شیخ کا کہنا ہے کہ ابھی ہم لوگ لکھنوں میں ہیں آج شام کو کرحل سے نامانکن کر واپس آنے کے بعد ٹکٹ پر چرچا ہوگی حالانکہ آدل شیخ کو سپا جانپور کی صدر سیٹ پر بھی چناف لڑانے پر وچار کر رہی ہے اس کے پیچھے کا ترک یہ ہے کہ اس سیٹ پر مسلم متدات آدھک ہیں زلے کے نظام آباد سے ٹکٹ کے داویدار اسرار احمد نے بھی لکھنوں میں ہی دیرہ ڈالا ہوا ہے اسرار احمد کا کہنا ہے کہ راشتی ادیت سے ملاقات کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر آگے کی رڑنیتی بنائیں گے مہی زلے کے پھول پور ویدان صبح سے پور ویدائی شام بہادر کا کہنا ہے کہ اکھلے شادہ راجنیتی کروپ سے چاہے جتنا آپ ادناوت کرے پر جیون بھر ساتھ نبھائیں گے افٹی ادیت سے مل کر اپنی بات رکھیں گے شام بہادر یادو کو کہنا ہے کہ جن کارکر تاؤں نے میرے پکش میں ستیفہ دیا ہے ان کو منائیں گے وہی گوپار پر سیر سے ٹکٹ کی داویدار رہی شما وسیم نے چناؤں لڑنے کا اعلان کیا ہے شما وسیم قائدلوں کے سمپرک میں ہیں ایسے میں سطحہ کو اپنے گھڑ میں کڑی چناؤ تیم ملتی دکھ رہی ہے آزم گھڑ میں ٹی ٹی پریشہ کے دوران نکل کرانی والے گینگ میں ڈی آئی او ایس کاریالے کے بابو دھمیندر رائے اور فو ببلو رائے کی گرفتاری کے بعد اب زلاویدیال نرکشک ڈاکٹر وی کے شرما پر بھی شکنجا کز گیا ہے اے ڈی ایم پرشاشن کی جانچ میں ڈی آئی او ایس کی شتلتہ کی بات سامنے آئی ہے ان کے ریپورٹ پر ڈی ایم امرتر پارٹی نے ایک پتر بھیج کر ڈی آئی او ایس کے تبادلے بھاگیا کاروائی اور بابو کی نرمبن کی سنستوٹی کرتے ہوئے شاشن ایم نرواشن آئیو کو ریپورٹ بھیجی ہے وہیں پولیس کی طرف سے بھی سبھی آروپیوتیوں کے خلاف گینگسٹر ایکٹ میں کاروائی کی جا رہی ہے تیز جنوری کو پرستاویت پرکشہ میں نکل گینگ میں کتھت شامل 22 لوگ ہتھی چڑ گئے گروہ میں ڈی آئی او ایس کاریالے کا بابو دھمیندر کمار رائے اور فببلو رائے بھی شامل ہے اس کی سنلپتہ کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے ڈی ایم نے اے ڈی ایم پرشاشن انیل کمار مشر سے جانچ کرائی تو پائے گیا کہ ڈی آئی او ایس کا اپنے ہی بابو کی گتویدی پر نظر نہیں تھی اب ٹی ای ٹی میں نکل کرانے کا ٹھیکہ لینے والے گرفتار 22 آروپی اور فرار چل رہے آٹھ آروپیوں پر گینگسٹر ایڈ کے تحت مقدمہ درج کر کے ان کی سمپتی زب کی جائے گی پولیس جہاں فرار آٹھ آروپیوں کے گرفتاری کے لیے دبش دے رہی ہے پولیس صدیق شک انوراہ گار نے بتایا کہ سبھی آروپیوں کے خلاف بوش میں گینگسٹر ایٹ کی کاروائی کی جائے گی پولیس دوارہ جن لوگوں پر گینگسٹر ایٹ کی تحت مقدمہ درج کرنے کی پرکریہ شروع کی ہے اس میں حریش شندر انٹر کالج آزم پر کے پربندک سور پرکاش یادو سکھشک دھمیندر یادو لپک حریندر یادو مادر انٹر کالج بھدوری کے پربندک وید پرکاش یادو پہلی انٹر کالج سٹھیاؤں کے پربندک سہرش رائے اورف گولڈی رائے نارائن پبلک سکول اشرامپور کے پربندک ڈیویندر یادو مہاتمہ انٹر کالج سٹھول رانی کی سرائے کے پربندک حریندر یادو لپک ارون کمار یادو زلاویدیال نرکشک کاریالے کے لپک دھمیند کمار رائے اور فببلو رائے جین پر سکول کے پربندک کملیش کمار آزاد ایٹر کالج آہو پٹی کوتوالی کے پربندک اندریش یادو سہت کل تیس لوگوں کا نام شامل ہے ان میں سے بائیس آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جب گی آٹھ آروپی ابھی بھی فرار چل رہے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے ٹی ٹی پرکشہ میں مکھ روپ سے اتردائیت جو ہے نوڑا لہجیچاری ڈی آئی ایس تھے جو پریچھا کرا رہے تھے انکہ سیتھل نی انترڑ کے لیے ساسن کو لکھا گیا ہے کہ انکہ بھی انترڑ سیتھل تھا جس سے ایسٹھتی اتپن ہوئی اور انکہ کاریالے کے تیری دھرمیند رائے اور فببلو رائے کو جو ہے پولیس نے گرفتار کیا ہے اس کے پاس پیسے بھی برامد ہوئے تھے اور اس کا کیا رول تھا پورا اسکرنا میں مشتر روپ سے پولیس نے اپنی بیویچنا میں اس کو ساری چیز کو لائے گی کہ اس بابو کا کیا رول ہے پھل ہالوں گرفتار ہے اس کے نی انترڑ کے لیے مکدما دج کرائے جائے گا ڈو سی بیکتیوں کے بردھ مکدما پنجی کرتھے ہیں ڈیا اس کی سیتھلتا پائی گئی ہے ڈیا اس کی 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 سمیں بالکہ گھر میں اکیلی تھی پڑوس کا یوک گھر میں ایک گھس کر چھیڑ کھانی و دشکرم کا پریاس کیا بالکہ کے شور مچانے پر پڑوس کے لوگ آ گئے لوگوں نے یوک کو پکڑ کر پٹائی کے اور پولیس کے حوالے کر دیا پولیس عدیق شکن راگار نے بتایا کہ پیڑت پکش کی تحریر پر ریپورٹ درج کر جانس کی جا رہی ہے آروپی رمیش پتر ساغر کو حراست میں لے کر پوشتاش کی جا رہی ہے ایس پی نے کہا کہ آروپی کے خلاف گنڈا ایٹ کی بھی کاروائی کی جائے گی کیونکہ اس نے بالکہ کے ساتھ چھیڑ کھانی کی ہے کل شام کو 112 نمبر پہ ایک سوچنا پرابت ہوئی تھی جس میں ایترولیا تھانا چھتر میں ایک دس ورش یہ بچی کے ساتھ پڑوس کے محولے کے رہنے والے ایک یوک کے دوارہ چھیڑ کھانی کا آروپ لگایا گیا تھا اس سوچنا پہ تتکال پولیس موقع پہ پہ پہنچی ہے کا ایترولیا تھا ساویدان صبح چناف سکشل سمپن کرانے کو لے کر تمام قواعد کی جا رہی ہے پرشاشن کی طرف سے نئے نئے نردیش دیے جا رہے ہیں لیکن تیاریوں کی بد انتظامی کی پول سوموار کو اس سمیں کھل گئی جب مطدان کرمیوں کو چناف ڈیوٹی پتر دینے سے پہلے بوسٹر ڈوز لگوانے کا نیم آ گیا صبح سے شام تک محلاؤں سمیت سبھی سکشکوں کو ایک کاؤنٹر پر لائن پر کھڑا کر دیا گیا بوسٹر ڈوز لگوانے اور ڈیوٹی پتر پانے کے لیے گھنٹوں سکشکوں کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا کورونا گائیڈ لائن کا کہیں سے پالن ہوتا نہیں دکھائی دے رہا تھا اس لیے تھی کہ اگر کسی کو نہیں ہوا تو ضرور سنکرمن کی چپیٹ میں آ گیا ہوگا آزمگر میں ساتھویں چلڑ میں ہونے والے چناف کو لیکر پریشدی ودیالیوں میں سکشکوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اچانک سے آج فرمان یہ کہ سبھی کو بوسٹر ڈوز لگوانے کے بعد ڈیوٹی پتر پرابت کرنا ہے اس کے لیے زلہ مکھیاڑے اسیت پلہنی سامودائی سواسکیندر پر سبھی کو صبح بلائے گیا ایک ساتھ بھاری سنکھیا میں مہلا سکشکوں سمیہ سوی سکشک پہنچ گئے اور ان کے پرجن بھی آئے ہوئے تھے لیکن یہاں پر بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے ویوستہ نا کافی تھی ایک ہی ویکٹی کو تمام اپچارکتہ پوری کرنے کے بعد بوسٹر ڈوز لگوانے کا کام دیا گیا یہاں بھی جگار تنطر پوری طریقے سے دکھائی دیا کسی پرکار سے دوسرا کاؤنٹر شروع کیا لیکن وہاں بھی بد انتظامی ہی دکھائی دی حد تو تب ہو گئی جب بوسٹر ڈوز لگوانے کے بعد مہلا سکشکوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ ایک کمرے میں ڈیوٹی پتر پرابت کرنے یہاں بھی بھاری بھیر جمع ہو گئی اور پتر دینے والا بھاگ کھڑا ہوا ایس ڈی آئی بھی آئے لیکن پلہ جھاڑ کر نکل گئے پھر کہا گیا کہ بھوتل پر رسطت ایک کاؤنٹر سے سبھی سکشک لائن لگا کر ڈیوٹی پرابت کرنے لیکن یہاں بھی تمام آپ چارکتہ کرنے کے لیے ڈیوٹی پتر پرابت کرنے میں کافی دیر ہو جا رہی تھی گھنٹوں میں سکشکوں کو لائن میں کھڑا ہو کر اپنی باری کا انتظام کرنا پڑا کئی کی تبیت بگڑنے پر بنا پتر لیے لوٹنا پڑا کل ملا کر کرنا سے بچاؤ نام پر لوگوں کو کرنا زنکرمڑ کے موں میں جھوک دیا گیا اس سے پہلے ہر چناو میں سکشکوں کو ان کے ودیالے میں ڈیوٹی پتر پرابت ہو جاتا تھا لیکن کرنا ویکسین لگوانے کے نام پر بد انتظامی نے تیاری کی پول کھول دی ہے سر یہ بتائیے کہ صبح ہم لوگوں کو ڈیوٹی دینے کے لیے یہاں بلایا گیا یہاں آنے پر پتا چلا کہ بوسٹر ڈوز لگانا کم پل سری ہے اب بوسٹر ڈوز لگانے کے بعد کوویڈ کا جو ہے وہ پالن نہیں ہو رہا ہے اور اتنی لمبی لائن میں سچکوں کو جو ہے وہ سچکوں کو لائن لگا جی گئے لیے ڈیوٹی دینے کے لیے اور ڈیوٹی کے نام پر ماتر ایک کاغش پھڑا دیا گیا ہے جس میں پرسکشن کا دینہ بھی نہیں ڈکھا ہوا ہے یہ مطلب ہمارا پرسکشن کب ہے کس بیچ میں ہے کس پرسکشن اسخل پر ہے تو کل ملا کے فجیت آج پوری دن بھر بھجیت اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ کام ہمارے نپی آر سی اور نپی آر سی کے درو ہمارے ویڈیالے پر بھی یہ جو ہے بھی جا سکتا ہر سال آپ کو اچھی ڈیوٹی مل جاتی تھی نا اچھے سے ایس بار کتنا کاؤنٹرم دوڑا رہے ہیں کیا کیا دکت ہو رہی ہے بتائیے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں سر آپ بھگا بھی رہے ہیں پوچھ بھی رہے ہیں یہ بتائیے نا ناری ششکتی کرن کا نارا بلند کرنے اور محلاؤں کو متدان کے لیے پریریت کرنے کی مقصد سے نرواشن آیوگ نے ویدھان صفحہ چناؤں میں پنک بوتھ بنانے کے نردیش دیئے ہیں آیوگ نے کہا ہے کہ ہر ویدھان صفحہ چھیتر میں زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں پنک بوتھ بنائے جائیں ان بوتھوں پر بھوے سجاوٹ کی جائے ویدھان صفحہ چناؤں میں بننے والے پنک بوتھوں کی پوری کمان کیول محلاؤں کے ہاتھ میں ہوگی گوڑ طلب ہے کہ محلاؤں نے ہر چھیتر میں پرچم لہرایا ہے لیکن راج نیتی میں ان کی بھاگیداری کافی کم ہے کھیتی نوکری چاکری اور گھروں کے کام کاج میول جی محلائیں متدان سے بھی بچتی ہیں تمام محلائے لوگ تنتر نے اپنے مت کا مول ہی نہیں سمجھ پاتی چناؤں یوگ نے محلاؤں میں متدان کے برتی جاگرک کرنے کے ادیش سے ہی سکھی بوتھ اور پنک بوتھوں کا نرمار شروع کر آیا ہے ایسے میں جنپت کی محلاؤں کو متدان کے برتی جاگرک کرنے اور ان کے پرتندی کے بابت رائے جاننے کے مدد نظر ای بی سی چینل سوموار کو آدھی آبادی سے بات چیت کر ان کی رائے جانی محلاؤں کا کہنا تھا کہ وہ ایجوکیٹڈ لیڈر کو ووٹ کریں گی ان کا فوکس اس بات پر ہوگا کہ امیدوار پڑھا لکھا ہو اور وہ کسانوں چھاتروں بیروزگاروں کی آواز جہاں صدن میں اٹھا سکے وہی مہنگائی پر بھی انکش لگا سکے اس دوران سبھی نے محلاؤں سے شت پرتیشت متدان کی بھی اپیل کی متدان کرنے سے پہلے تو ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو ہماری چیزوں کے بارے میں سوچے وہ نہیں تھا جو ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سانسد تک وہ باتوں کو پہنچائے تو ہم ایسے نہیں تھا کچھ انہیں کہ جو سارے کار کر سکے محلائیں ووٹ دینے نہیں جاتی ہیں اس پر کہتا نہ چاہتے ہیں محلائیں ووٹ دینے نہیں جاتی ہیں تو ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ان تک باتیں نہ پہنچتی ہو ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اب تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی جو محلاؤں کے پکش میں کی گئی ہیں تو میرے سمجھ سے محلاؤں کو تو اب زیادہ ہی جانا چاہیے ووٹ دینے لوگ ویسے رہے جو ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں جیسے سکشہ ہے سکشہ میں کیسے ہمیں پروگرس کرنا ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اس میں کیسے ہمیں پروگرس کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو سوچیں کسان ہیں کسان لوگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں مل پاتی ہے مانگائی ہے تو یہ ساری چیزیں جو سوچیں ان کے بارے میں پھر ہمیں ایسے ہی نیتا کی جرورت ہے جو یہ ساری باتیں وہاں تک پہنچا ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈرز میں کالٹیز کیا کیا ہیں کالٹیز کے بیسز پر پھر ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ہیسے دینی ہے ہمیں سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے آج کل کے دنوں میں کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے not especially boys girls کو بھی ہمیں ایجوکیشن دینی ہے اور ہر ایک چیز جیسے کی ابھی جو بھی سڑک بنتی ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ تو پروپر بنتی ہے اس کے بعد پھر اس کو جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں وہ پھر توڑ کر کے پھر انڈر کنسکشن نہیں ہوتی ہیں وہ اسی پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں اس کو فالو کیا جائے اور ایجوکیشن سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو دیکھا جائے باقی ساری چیزیں ہیں جو گریب ہیں انہیں کھانا پروائیڈ کیا جائے کہ لوگ ڈاؤن میں ہم لوگ نے دیکھا ہے بہت سارے کرائزز وغیرہ ہوئے ہیں تو ان ساری چیزوں کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ہی ہم سوچیں گے کہ ہمیں ووٹ کسے کرنا ہے تو جو لیڈر اچھا کام کرے گا جو ہماری سیٹسفیکشن کو فلی سیٹسفائیڈ کرے گا اسے ہی ہم ووٹ دیں گے یہ چیز تو سب سے بہت سے ان کے گھر والے ہی بتا سکتے ہیں لیکن اب مجھے جان تک لگتا ہے کہ یہ لیک آف ایجوکیشن ہے ان کو پروپر طریقے سے بتایا نہیں جا رہا ہے کہ ووٹ کتنا ضروری ہے لوگوں کے لئے کیونکہ ایک ووٹ سے لوگ ہار بھی جاتے ہیں جیت بھی جاتے ہیں تو اگر ایک ووٹ بھی ایک گھر سے کم ہو رہا ہے تو یہ زیادہ تر ہامفل لیڈرز کے لئے ہی ہوگا تو اسی لئے بولا گیا میں نے پہلی چیز کی ایجوکیشن اگر دیا جائے کہ ہمیں ووٹ سے یہ ساری چیزیں اور جو بہت سے نیتا آتے ہیں بول کے جاتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو جب تک وہ پوری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک کوئی ووٹ نہیں دے گا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ہی ہم کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جس کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ آگے کیا کر سکتے ہیں کتنے ایجوکیٹیٹ ہیں اور ہماری جو چیزیں ہیں اس کو آگے پورا کریں گے کی نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے بعد ہی ہم لوگ کریں گے مردہ کیا رہتا ہے آپ اس میں بریجگاری مہنگائی یا سمان چیزیں آتے ہیں ہاں اس میں جیسے کی کوئی بھی اگر لیڈر ہم چنیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لیڈر مہنگائی جو ہے اس پہ دھیان دے رہے ہیں یا گرامین میں کتنے لوگ ہیں جو بیروجگار یا پھر جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اور گاؤں میں وہ ایجوکیشن سے لے کر یا ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اگر وہ دھیان میں رکھتے ہوئے ساری چیزیں اگر کریں تو پھر صحیح رہے گا سرکار کسی چاہتے ہوئے سرکار دے گی اچھلو چلو چلو جائے یا کچھ سرکار جیسے سرکار ایسی ہونی چاہیے گی جو ہر چیز کو دیکھ کر چلے مہنگائی کو کسان کا مددہ ہوا اسٹوڈنٹ کا مددہ ہوا منایا پر درشن کر دھرنا دیا ساتھی راج پتی کو گیاپن بھیجا اس دوران سینٹ کسان مورچا نے کہا کہ کیندس سرکار نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا ایم ایس پی پر نہ تو ابھی تک کمیٹی بنائی اور نہ ہی کسانوں پر درج مقد میں واپس لیے گئے عاروپ لگایا کہ سرکار نے شراوی لاو لینے کے لیے کسانوں کو دھوکا دیا ہے انہوں نے کہا کہ کسان آندول نستغیت کرنے کے موقع پر سرکار کے ساتھ جو سمجھوتے تیہ ہوئے انہیں ابھی تک پورا نہیں کیا گیا ہے جس کے خلاف یہ دوس منایا جا رہا ہے کسانوں کے دوارہ گیاپن کے ذریعے ناراضگی ویکت کر وعدے پورے نہ ہونے پر دوبارہ آندول انشنو کرنے کی چھتاونی بھی دی گئی اس دوران انہوں نے ایم ایس پی پر کمیٹی بنانے کسانوں پر درج مقدم واپس لیے جانے اجیمشت شاٹینی کو برخاص کر جیل بھیجے جانے شہید کسانوں کے پرجنوں کو موافضہ پردان کیے جانے کی مانگ پرمکتہ سے اٹھائی ہم سبھی ساتھی آج سرکار کے وعدہ خلافی کے خلاف پروٹیش کرنے آیا ہے اور آشپتی مہودائی کو گیاپن دیں گے جلا دکاری مہودائی کے مادیم سے ہماری یہ مانگ ہے کہ سرکار نے جو وعدہ کیا تھا سنجک کسان مورچہ سے جس میں پرمکھ روپ سے ایم ایس پی کی گارنٹی کے لئے کانون بنانے کی بات کمیٹی بنانے کی بات تھی دوسرا یہ تھا کہ جو تمام کسان صحیح دوئے ہیں ان پریواروں کو سمچت مہودائی دینے کی بات تھی تیسرا یہ ہے کہ جتنے لوگ بینا کانون کے مقدمیں فسائے گئے ہیں ان سب کو بینا شرط رہا کرنے کی بات تھی چوتھا یہ ہے کھیری لکھیمپور کی جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں جو اجائی مصرہ ٹینی جو اس کا مکھ آروپی ہے وہ ابھی تک پتپر پناہ ہوئا ہے اس کو برخواست کر کے جیل بھیجنے کی بات کہی گئی ہے اور ساری جو سمچھاوں کے جڑ میں جو نجی کرن ہے جو کرشی کا نجی کرن ہو رہا ہے شکچہ کا نجی کرن ہو رہا ہے چکزہ کا نجی کرن ہو رہا ہے تمام چھتروں جو نجی کرن ہو رہا ہے وہ دیش کے لئے سب سے بڑی سمچھا بنا ہوا ہے نجی کرن پر روک لگائی جائے ہم انماغوں کو لے کر کے سرکار کے وعدہ خلافی کے خلاف بسواز گھات دیوز بنا رہے ہیں کہ سرکار نے کسانوں کے ساتھ چھل کیا ہے بسواز گھات کیا ہے رماہ ہسپیٹل نرولی آزمگر میں ڈاکٹر امیس سنگھ ڈاکٹر خوشبو سنگھ ڈاکٹر پنکر شرمہ ڈاکٹر عجید کمار ڈاکٹر امیس کمار سنگھ ڈاکٹر برجیش کمار چوہان ڈاکٹر دھیرت سنگھ ڈاکٹر انکور یادو ڈاکٹر اس کے چودری دے رہے ہیں اپنی سیمائیں سبھی پرکار کی آپریشن کی سوویدھا آئی سی یو آئی سی سی یو چوویز گھنٹے امرجنسی وینٹیلیٹر یوٹ ایمبولنس بلد بینک ڈیشتر ایکس ری کیٹ لیب ایوام ڈیالیسی کی سویدھا اپلپ رمہ ملٹی سپیشیلیٹی ہوسپیٹل ڈراما سنٹر نرولی آزمگر ووڈن تچ بھاورنات آزمگر اکمپلیٹ ہارڈ ویر سٹور ہمارے ہاں پرادگیٹ پلائی وڈ پلس ڈور بیجائنر ڈور پی بی سی ڈور خور مائی کا فائنسی ہرڈ ویر کچن کی چمنی ایمبولر کچن کی ایکسکلوسیو رینج اپلپ اپنے آشیانے میں لگائیے چارچان پہنچیے ووڈن تچ بھاورنات آزمگر